السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہر سال کی طرح امثال بھی آپ حضرات تک مرکز اہل سنت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام پیارے سنی بھائیوں آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنوں اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہے ہر طرف سے قوم مسلم پر ہمرے ہو رہے ہیں کوئی اس نسل کو مٹانے کی بات کر رہا ہے تو کوئی دین و سنیت کے مراکز یعنی مدارس دینیا کو تہس نہس کرنی کی سوچ رہا ہے یہ تو خارجی فتنے ہیں لیکن کچھ داخلی فتنے ہیں جو نام تو اسلامی رکھے ہوئے ہیں مگر ان کے نظریات اعمال و افعال اور کردار ترحقیقت سب غیر اسلامی ہیں جیسے قادیانی دیوبندی غیر مقلد رافضی وغیرہ اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو بغض و حسد کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و ردوان کو خاص طور پر سب و شتم کا نشانہ بناتی ہے ایسی نازو گھڑی میں مرکز اہل سنت بریلی شریف سابقہ روایت و عادت کے مطابق تمام اہل سنت سواد آدم کو مندرجہ ذیل باتوں کی خاص تاقید کرتا ہے اور آپ سے عمل کرنے کی امید بھی رکھتا ہے نمبر ایک اپنے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں اور بچپن ہی سے اولاد کے دل و دماغ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اہل بیعت اور عظمت صحابہ بٹھائیں اور ہر طرح سے اسلام کی اہمیت اور قدر و قیمت بتائیں تاکہ نئی نسل کفر و الحاد اور بے دینی سے محفوظ رہے نمبر دو اسلام مخالف طاقتیں اس وقت خاص کر مسلم بچیوں کو اپنی حویس اور دھوکے بازی کا نشانہ بنا رہی ہیں اس لیے اپنی بچیوں میں اسلامی پردے کا ذوق دینی معلومات کی ترغیب اور کردار فاطمہ اختیار کرنے کا مزاج پیدا کریں بدعقیدہ دیوبندی وحابی غیر مقلد قادیانی رافضی نیم رافضی سلے کلی وغیرہ سب تمہارے دین اور فکر سنیت کے کھلے دشمن ہیں اور جہنم کی راہ لے جانے والے ہیں ان کی صحبت و دوستی سے بچو اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچاؤ جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہو اور اس سے بال برابر بھی مو نہ پھیرو کہ اس سے مو پھیرنے میں اخربی نقصان ہے یہ تیسرے نمبر کی نصیحت ہے نمبر چار لاعلم خطیب جاہل صوفی سلے کلی وائز اور بد مذہبوں کے رد و ابتال سے بھاگنے والی تحریکوں تنظیموں متولیوں ٹرسٹیوں اور نام نہاد مولویوں پیروں سے بچو کہ ان کی صحبت زہر قاتل اور آخرت کی بروادی کا سبب ہے نمبر پانچ مذہب اہل سنت مسلقِ آلہ حضرت کے سچے پکے ترجمان علماء و مشاہد سے رشتے مضبوط رکھو اور ہر طرح ان کی تعدیم و تقریم کو اپنے دل کا زیور بنائیں اور ان کی محفلوں سے قریب رہیں کہ یہ ایمان بچانے کا بہترین ذریعہ ہے نمبر چھے دینی مدارس جو دین و سنیت کے قلے ہیں ان کی حفاظت و سیانت اور استحکام و تقویت کی بھرپور کوشش کریں اور ان کو آپسی اختلافات سے دور رکھیں نمبر سات مرکز اہل سنت بریلی شریف کے بزرگوں جیسے آلہ حضرت حجت الاسلام مفتی عاظم مفسر عاظم اور بالخصوص تاج الشریعہ علیہم الرحمت و ردوان کا کسی سے بھی اختلاف خالص دینی و اعتقادی اختلاف ہے لہذا بہکانے والوں کی نفرت بھری تحریروں تقریروں اور سازشوں پر قطان دھیان نہ دیں ورنہ اپنے بزرگانے سلسلہ کے فیضان سے محروم ہونے کا قوی اندیشہ ہے نمبر آکھ دور حاضر میں دین و سنیت اور مذہب حنفیت کی صحیح تعبیر و ترجمانی کا نام مسلکِ عالی حضرت ہے لہذا جس کو بھی اس سے دور و نفور پائیں خواہ کیسی بھی قریبی ہو اس کو اپنے سے ایسی ہی دور کر دیں جیسے دودھ سے مکھی کو دور کر دیا جاتا ہے آخر میں رب زلجلال سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگوں کا عدب شناس بنائے اور تا دمِ وابسی مسلکِ عالی حضرت پر رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین بجاہی سید المرسلین سلوات اللہ و سلامہ علیہ و علیہ و علیہ اجمعین فقیر محمد اسجد رزا قادری نوری غفر علیہ مرکز اہل سنت بریلی شریف